سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ پرپردگار سے دعا ہے کہ آپ جس کونے یا جس جگہ پر اس وقت رہش پذیر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و حفیت سے رکھے رمضان المبارک مہینہ ہیں بڑا ہی پیارا مہینہ ہیں بڑا بابرکت مہینہ ہیں نیکین سمیٹیں اپنا اور اپنے عزیز و قرب کا خاص قیار رکھیں اسی کا نام زندگی ہے میں جناب جوزی بشیر جناب وجرات کی تحصیل کھاریوں کے چھوٹے سے گاؤں بہاثرین سے تعلق ہے میرا آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی مثلا دلچسپ سی ہے دیکھنے میں اگر اگر پڑھا ہوگا شروع میں کہ رمضان جو ہے دوہزار تیس جو ہے دوہزار تیس جو ہے یعنی جب اس ویس سن ہوگا دوہزار تیس تو اس میں چھتیس روز رکھے جائیں گے اب آدمی سوچتا ہے کہ یار رمضان میں تو تیس روز ہوتے ہیں چھتیس کیسے ہو جائیں گے تو ایکچلی آپ دیکھیں جو اس ویس سن ہے یہ کوئی تیس کا ہوتا ہے مہینہ اور کوئی اکتیس کا بھی ہوتا ہے اور بیچ میں فروری جو ہے وہ اٹھائیس یا اٹھائیس کا ہوتا ہے اچھا لیکن جو عربی کے مہینے ہیں ہجری کے مہینے ہیں وہ تقریباً تیس یا اٹھائیس تیس یا اٹھائیس اٹھائیس نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر تینتیس سال کے بعد ہر تھرڈی تھری یئرز کے بعد ایسا آتا ہے ایسا وقت آتا ہے کہ جب تقریباً چھتیس روزے جو ہیں وہ ایک سال میں آ جاتے ہیں ٹھیک اچھا چھتیس روزے سے مراد یہ ہے کہ شروع میں جب مثلاً پہلے مہینے میں روزے آ جائیں گے اور اس کے بعد لاسٹ کے مہینے میں بھی روزے آئیں گے یعنی جنوری میں بھی آئیں گے اور دسمبر میں بھی آئیں گے جنوری میں جو آئے گا وہ پورا مہینہ چلے گا لیکن دسمبر میں چھے دن جو ہے وہ رمضان کے دسمبر میں بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ تقریباً یعنی اس سے پہلے مثلاً میں کہا رہا ہوں کہ مثلاً تقریباً اس میں شاید تینتیس سال لگتے ہیں ایک جو ٹرم آتا ہے نا تو تینتیس سال لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے نائنٹین سکسٹی فائیو میں آئے تھے ٹھیک ہے پھر نائنٹین نائنٹی سیون میں آئے تھے اس کے تینتیس سال بعد آ جاؤ اب دوہزار تیس میں آئے ہیں بھی آئے ہیں اور آنے والے جو ہے آمنٹین دوہزار تیس میں آئیں گے اور اس کے بعد دوہزار تیس میں بھی آئی ہوگا کہ تقریباً ایک میینے میں ایک سال میں چھتیس روز رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ دوڑی چی معلومات دی ویڈیو تھی یعنی آدمی سوچتا ہے جب میں نے بھی مثلا سوچا کہ ہر یہ کیسے ہو سکتا احسان تو جب پورا سسٹم چیک کیا تو واقعی احسان تھا کہ ایک سال میں چھتیس روز ہے اپنا اور اپنے دوستوں کا پیاروں کا خاص خیار رکھیے گا رمضان کے بابرکت مہینے میں جتنا ہو سکے ان کے لیے پیسہ خرج کریں ان کو لیے ان سے دعائی سمیٹیں یہ رمضان بار بار نہیں آتا ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں رمضان آتا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اور اپنے عزیز و قارب کا ضرور خیال رکھیں گے ان کی جو مشکلیں ہیں ان کے جو مسئلے ہیں ان کو ضرور حل کریں گے اور حل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خشنودی ضرور آپ پائیں گے انشاءاللہ اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا زندگی نے مفاقی تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ